بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک کامیاب ازدیواجی زندگی میں اور ایک ناکام ازدیواجی زندگی میں بڑی بڑی چیزوں کا فرق نہیں بلکہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ایک ازدیواجی زندگی کو کامیاب یا ناکام بناتی ہیں اور ان چھوٹے نکات سے اور ان چھوٹی چیزوں سے انسان اکثر غافل رہتا ہے اور کامیاب ازدیواجی زندگی کے مالک ہمیشہ ان نکات کی طرف توجہ دیتے ہیں وہ کون سے نکات ہیں جن کی وجہ سے ایک ازدیواجی زندگی کامیابی یا ناکامی کا شکار ہوتی ہیں اس ویڈیو میں ہم ان نکات کو بیان کریں گے پہلا نکتہ یہ ہے کہ کامیاب ازدیواجی زندگی میں میاں بیوی اپنے آمال کو انیلائز کرتے ہیں اپنے کردار کو انیلائز کرتے ہیں اور جہاں پر بھی وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ غلطی پر ہیں فوراں معذرت خواہی کرتے ہیں فوراں سوری کہتے ہیں فوراں اپنی غلطی پر نادم ہوتے ہیں لہذا اگر ہم بھی ایک کامیاب ازدیواجی زندگی چاہتے ہیں تو ہم اپنے آمال کو بیٹھ کر انیلائز کریں وقتاں فوقتاں ہر چند مدت بعد اپنے آمال کو بیٹھ کر انیلائز کریں اپنے کاموں کو انیلائز کریں اور اگر ہم محسوس کرتے ہیں یا ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ فلان جگہ میں غلطی پر تھا تو ہمارے اندر یہ طاقت اور یہ شجاعت اور بہادری ہونی چاہیے کہ ہم اپنی غلطی کو تسلیم کریں اور سامنے والے شخص سے معافی مانگیں دوسرا نکتہ یہ ہے کہ جس طرح میاں بیوی نکاح کے بعد اور شادی سے پہلے ایک دوسرے کے لیے تیار ہوا کر دے تھے بلکل اسی رویش کو اور اسی کام کو شادی کے بعد بھی جاری رکھیں نارمالی ہوتا ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو نہ شوہر اپنی بیوی کے لیے تیار ہوتا ہے اور نہ بیوی شوہر کے لیے جس طرح نکاح کے بعد شادی سے پہلے ملاقات کے وقت بیوی اپنے آپ کو تیار کرتی تھی نئے لباس پہنتی تھی اسی طرح مرد اپنے آپ کو اپنے بالوں کو تیار کرتا تھا اپنے نئے لباس پہنتا تھا نئے کپڑے پہنتا تھا بلکل اسی طرح شادی کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے اکثر شادیوں کی ناکامی کے ایک وجہ یہ بنتی ہے کہ شادی کے بعد میہ بیوی ایک دوسرے کے لیے تیار نہیں ہوتے ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے تیسرا نکتہ یہ ہے کہ میہ بیوی کو ایک دوسرے کی توقعات کا احترام کرنا چاہیے فرض کیجئے شوہر یاد رکھے کہ میری بیوی کی مختلف توقعات میں سے دو تین توقع بہت اہم ہیں جن کا میں ہمیشہ احترام کروں جن کے مطابق میں ہمیشہ زندگی گزاروں اور بالکل اسی طرح بیوی بھی اپنے شوہر کے توقعات کا احترام کرے اور ان مختلف توقعات میں سے دو تین مہم توقعات کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لے اسے حفظ کر لے اور ان کو انٹریکشن کے وقت ان توقعات کا خیال رکھے اگر میہ بیوی ایک دوسرے کے توقعات کا احترام کریں گے تو یقیناً اس کی وجہ سے ان توقعات کے احترام کی وجہ سے ایک خوبصورت زندگی انسان گزار سکتا ہے چوتھا نکتہ یہ ہے کہ انسان کامیاب ازدیواجی زندگی کے لیے اپنے اندر چینجز پیدا کریں کیونکہ ہر ازدیواجی زندگی میں مختلف کرائزز آتی ہیں مختلف مشکلات پیدا ہوتی ہیں مختلف مسائل پیدا ہوتے ہیں اور کامیاب ازدیواجی زندگی گزارنے والے لوگوں کے اندر یہ صلاحیت اور طاقت ہوتی ہے کہ ان مسائل کے مطابق اپنے زندگی میں اپنی ازدیواجی زندگی میں اپنی فردی زندگی میں کچھ چینجز لاتے ہیں لہٰذا اگر ہماری زندگی میں کرائزز پیدا ہوں ہماری زندگی میں مختلف مشکلات اور مسائل پیدا ہو تو انسان کوشش یہ کرے کہ ان مشکلات کے مطابق اپنی عادات کو اپنی کالٹیز کو اپنی فردی اور اجتماعی زندگی میں کچھ چینجز لائے یقین ان چینجز کے ساتھ ایک بہترین ازدیواجی زندگی انسان گزار سکتا ہے فرض کیجئے شوہر کو یہ عادت ہے کہ وہ بغیر بتائے کہیں چلا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بار بار زندگی میں مسائل اور جگڑے پیدا ہوتے ہیں تو شوہر کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنی عادت بدلے جانے سے پہلے حتماً اپنی بیوی کو اطلاع دے کہ کہاں جا رہا ہے کس کے ساتھ جا رہا ہے اور بیوی بھی اسی طرح ممکن ہے کہ بیوی کے کسی عادت کی وجہ سے شوہر پریشان ہو شوہر ناراض ہو لہٰذا بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنی ان عادت میں تبدیلی پیدا کریں کامیاب ازدیواجی زندگی کے لیے پانچوان نکتہ یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر چند مدت بعد اس محبت کے اظہار کے طریقے کو بدلا جائے فرض کیجئے کبھی شوہر اپنی بیوی سے محبت کا اظہار ایک گلاب کا پول لا کر کرتا ہے ایک مرتبہ اس طریقے کو بدل کر اپنی بیوی کو کئی باہر کھانے پر لے جائے اور اسی طرح بیوی بھی محبت کے اظہار میں کوتاہی نہ کرے اور مختلف طریقوں کو عزمائے اگلا نکتہ یہ ہے کہ ازدیواجی زندگی میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی توقع پوری نہیں ہوتی تو لہٰذا انسان اس توقع پر ایمفیسائز کرنے کی وجہ ہے اس پر زور دینے کی وجہ ہے اور اس کی وجہ سے جگڑا کرنے کی وجہ ہے اپنی توقع کو کنٹرول میں رکھے کیونکہ مختلف عوامل کی وجہ سے کبھی کبھار انسان کی توقعات پوری نہیں ہوتی لہٰذا اگر میاں بیوی کے اندر یہ فن پیدا ہو جائے کہ وہ مختلف مراحل میں اپنی توقعات کو کنٹرول میں رکھ سکیں تو ایک انسان ایک بہترین اور خوبصورت اس دواجی زندگی گزار سکتا ہے اگلا نکتہ یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو ٹائم دے ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں جس طرح نکاح کے بعد اور شادی سے پہلے ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے ترزہ کرتے تھے ایک دوسرے کو میسیجز کیا کرتے تھے فون پر ایک دوسرے کے ساتھ بات کیا کرتے تھے بلکل اسی طرح اس عادت کو جاری رکھیں شادی کے بعد بھی مختلف موضوعات پر مختلف مسائل کے لیے یا اظہار محبت اور اظہار عشق کے لیے ایک دوسرے سے اسی طرح بات دیکھ کریں اور اپنے گفتگو کو جذاب بنانے کی کوشش کریں اس سے اس دواجی زندگی میں بہت اثر مصبت اثر پڑتا ہے اور آخری نکتہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ٹائم دے ایک دوسرے کے ذاتھ وقت بتائیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں مثال کے طور پر ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے کھانا کھانے جائیں یا ایک دوسرے کے ساتھ مختلف سپورٹس یا مختلف ایکٹیوٹیز انجام دیں اس سے ایک خوبصورت زندگی انسان تشکیل دے سکتا ہے اور ایک خوبصورت زندگی کا مالک بن سکتا ہے اسی کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ